روس یوکرین یودھ میں سب سے بڑا ترنی پوائنٹ آ گیا ہے یودھ کے دوران پہلی بار روس کی دھرتی پر یوکرینی آرمی کی اینٹری جیہاں روس کے بیلگوروڈ میں گسی یوکرین کی سپیشل فورس یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے روس کے پلٹوار میں یوکرین کے سیتالیس لڑاکوں کے مارے جانے کی خبر بھی ہمارے پاس آ رہی ہے بیلگوروڈ میں یوکرینی لڑاکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہی ہے کے اب تک دھیر ہو چکے ہیں یہ قبر سامنے آ رہی ہے لیکن اپنے آپ میں یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ اس لیے کیونکہ بیلگوروڈ میں اینٹری ہو گئی ہے یوکرینی فورس کی اور یہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ اسی لیے کہا اسے جا رہا ہے ٹرننگ پوائنٹ اب روس کی طرف سے کس طرح کا ایکشن ہوگا اس کو لے کر تمام طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن فلحال رشین فورس کے سامنے یہ بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑی مشکل ہے کہ بیلگوروڈ کے اندر جو یوکرینی گھس آئے ہیں ان کا سامنا کیسے کیا جائے سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن وال کے ذریعے بیلگوروڈ میں جاری جنگ کی پوری اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کا روخ کریں گے زیلنسکی کا بدلہ آپریشن بیلگوروڈ جنگ کے چار سو ترپن میں دن یوکرین کی آرمی روس کی سیما میں داقل ہو گئی ہے یوکرین کے سینک ایک بختر بن واہن اور نو ملٹری ٹرک میں آئے بائیس مئی کی شام قریب چار بجے چار بجے کا وقت تھا یوکرینی آرمی بیلگوروڈ کے اندر داقل ہو جاتی ہے یعنی روس کی سیما کے اندر گھس جاتی ہے حملہ کرنے والے گروپ کا نام آر ڈی کے ہے اور خود کو یہ فریڈم آف رشیا کہتا ہے اس نام سے اسے جانا جاتا ہے یوکرین کی آرمی کو دیکھتے ہی روسی سینکو نے تابر توڑ اٹیک کیا ابھی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے جا رہی ہیں یعنی ایک طرح کی زمینی جنگ اس علاقے میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا ابھی کچھ بھی کلیریٹی اس کو لے کر ہے نہیں ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں میجر جنرل سنجے سوائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل شیلیندر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گروپ کیپٹن ڈی کے پانڈے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پانڈے صاحب شروعات اس خبر پر آپ سے آج کریں گے بیلگوروڈ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آنے والے وقت کے لیے کیا سنکیت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے روس کے لیے تو ایک بڑا خطرہ ہے ہی دیکھیں دو بہت ہی مہتوپور بات ہے ایک تو بیلگوروڈ میں نیکلیر ایسیٹس ہیں رشیا تو یہ سچمجھ لگتا ہے کہ اس رنگ سے پلان کیا گیا ہے کہ ایک بہت سامرک میسج جائے رشیا کو کہ ہم جو ہے اب آپ کے کھیمے میں گھس رہے ہیں دوسری بات جو یہ دو گروپ جنہوں نے اٹیک کیا ہے اس شیطر میں یہ خارکیو کے نورت میں ہے علاقہ اور بورڈر سے لگ بھگ پتیس تیس کلومیٹر سے یہ شروع ہوتا ہے اور ستر ایسی کلومیٹر اندر کے طرف جاتا ہے تو اس شیطر میں جہاں پر ابھی گھماشان ہو گیا ہے لیکن یہ دو لوگ گروپ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں جو کی رشا کے ویروہ دی ہیں پوٹنگ کے خاص طور پر ویروہ دی ہیں اور جنہوں نے وہاں پر جو کرمینال ہیں بیسکلی اور وہاں سے بھاگ کر یہ بھگوڑے ہیں اور آکے انہوں نے یوکرین کے ساتھ یہ گروپ بنا کے اور انہوں پر اٹک کیا ہے یہ ملی بھگت ہو سکتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نشیط روپ سے یہ سپانسر اٹک تو ہے حالانکہ اوفیشلی یوکرین نے منہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ یود نہیں روس کا ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر سے کاؤنٹر اٹک تھےز ہوتا دکھ رہا ہے انٹی میسائل سسٹم سے فلیئرز کی بوچھار کر دی گئی ہے ایم آئی ایٹ سے بہت کم اچائی سے یہ کاؤنٹر اٹک انجام دیا گیا ہے جس کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں چن چن کر یوکرین کی سپیشل ٹیم پر اٹک اور ایک اور بڑی خبار اس بیچ آپ کو بتا دیں بیلگرود میں یوکرینی آپریشن پر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے ایس ایس بی کے حوالے سے ٹی وی نائن بھارت ورش پر بہت بڑی خبر ہے بیلگرود میں گسے یوکرینی لڑاکوں کی سنکھیا تین سو سے اوپر ہے بیلگرود بارڈر کے دوسری طرف یوکرینی سپیشل فورس کا موپمنٹ ہوا لڑاکوں کو باہر نکالنے کے لیے یوکرین کا باکپ پلان بھی تیار ہے تو پوری پلاننگ کے ساتھ یوکرین حملہور ہے اس وقت بارڈر پر جو کی صرف چالیس کلومیٹر دور ہے یوکرین سے اور اب یوکرین کا جو آپریشن بیلگرود ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آخر یہ ہے کیا بیلگرود میں ہوا کیا یہ آپ کو بتانا ضروری ہے پہلی بار یوکرین کی سپیشل فورس روس میں گسی یوکرین کے اچانک حملے سے روس میں افرا تفری ہو گئی یوکرین کا سپیشل آپریشن کیا ہے یوکرین نے پہلے بیلگرود میں ایسٹرائک کی بیلگرود میں ڈرون سے حملے کیے پھر روس کا پلٹوار کس طرح سے آئے یہ بھی آپ کو بتا دیں روسی سے نا یوکرینی لڑاکوں کو چن چن کر مار رہی ہے یوکرینی لڑاکوں کی تلاش میں سرچ آپریشن جاری ہے روسی فائٹر جیٹ اور ہیلیکاپٹر اوڑان بھر رہے ہیں روس کی اے فورس نے پورے شہر کی گھیرے بندی کر دی ہے شہر سے لوگوں کو سرکشت تھکانوں پر بھیجا جا رہا ہے کانل شہنیند میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اس سوال کے ساتھ کہ یہ آخر یوکرین کو کیا اس حملے کے پیچھے یا سپیشل آپریشن کے پیچھے ایک نئی سنجیونی دکھ رہی ہے کہ روس کے گھر میں گھس کر حملہ کرنا وہ بھی بورڈر پر جہاں پر روس کا سین یادہ ہے دو باتیں بڑی کلیر ہیں this is part of the propaganda warfare and information warfare بڑی زمیداری سے رشیا اسے counter terrorism operations کہہ رہا ہے وہ بھی directly blame نہیں کر ساتھی ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ freedom from russia جو گروپ ہے اس نے یہ اٹیک کیا ہوگا that means Ukraine also does not want to own up کہ ہاں جی ہم ہی کر رہے ہیں وہ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ benefit of doubt اپنے پاس رکھنا چاہے گا جہاں تک بات ہے اٹیک کی freedom from russia اٹیک کوئی کل سبیرے سے تھوڑی نہیں ہے تو پرانا affair بڑے time سے چلا آرہا ہے لیکن آج تک اتنا بڑا اٹیک وہ اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ پہلی بار Ukraine بھی bold ہو رہا ہے information warfare میں آگے بڑھ رہا ہے کہ روس میں تجھے challenge کر سکتا ہوں اندر آ کر مار سکتا ہوں علاقی سر Ukraine لمبے سمجھ سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ Ukraine کو روس کو کہیں نہ کہیں وہ ایک fear factor میں involve کرے کہ ہم بھیتر تک مار سکتے ہیں یہ کوشش لمبے سمجھ سے چل رہی ہے بیلگو روڈ سے نیوکلئر ویپن ہٹا رہا ہے روس Ukraine special force کے حملے کے بعد روس کا یہ action روس کو پرمانو ہتھیار Ukraine کے ہاتھ میں پڑھنے کا ڈر ہے روس کے 48 پرمانو ٹھکانوں میں بیلگو روڈ بھی شامل ہے تو روس کو اس بات کی آشنکہ ہے کہ Ukraine کے ہاتھ اس کے نیوکلئر ویپن لگ سکتے ہیں اور اسی لیے ان کو ریپلیس کرنے کی ان کو ہٹانے کے وہاں سے تیاری چل رہی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں جو Ukraine کی special force ہے وہ اتنی capable ہے کہ بیلگو روڈ میں اتنا کنٹرول کر پائے آنے والے سمجھ میں یا اس طرح کے وار میں روس کو involve کر سکے کہ اس کے بڑے نیوک ویپنز تک اس کی پہنچ ہو جائے دیکھئے بیلگو روڈ سے ایٹمی تباہی کی آشنکہ بنی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے روس یہ سترکتہ برت رہا ہے special operation اور اس میں اب کیا ہو رہا ہے بیلگو روڈ میں دیکھئے کیا روس کے ایٹمی ویپن ہتھیارنا چاہتا ہے Ukraine یہ ایک سوال یہاں ہو رہا ہے کیونکہ روس نے جو ایکشن لیا ہے اس سے کم سے کم یہ پرشن اٹھ رہا ہے بیلگو روڈ میں یوکرین کا special operation کیوں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے بیلگو روڈ کو target کیوں کیا یوکرین نے اپنے ایٹمی ٹھکانے خالی کر رہا ہے روس اور بیلگو روڈ سے ایٹمی ویپن ہٹائے جا رہے ہیں جو نیوکلر ویپنز ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو یہ کاروائی روس کی طرف سے کھی جا رہی ہے اور اس میں آشنگ کا اسی بات کی ہے کہ روس کو اس بات کڑا رہے گی کہیں یوکرین کے ہاتھ اس کے نیوکلر ویپنز یا پھر یہ نیوکلر جو پرتشتھان ہے وہ نہ لگ جان روس اور یوکرین کے بیچ بھیرشن جنگ چل رہی ہے K2 بٹالین کا روسی ٹھکانوں پر حملہ موٹار اور آٹلری سے نشانہ بنایا گیا ہے تو دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے روس اور یوکرین کی بھیرشن جنگ کی نئی تصویر سامنے آئی ہے موٹار اور آٹلری سے نشانہ بنایا گیا اس علاقے کو اور ایک اور بڑی خبر اس بیچ بتا دے سویڈن سے یوکرین کو بھیجے گئے ہیں ٹانک ٹرین کے ذریعے یوکرین بھیجے گئے ہیں ٹانک فرنٹ لائن پر بھیجے جائیں گے سبھی ٹانک اور آٹک ساغر کی اوپر مک 29K کا ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ روس نے جاری کیا کومبات ٹریننگ کا ویڈیو اے ٹو اے مسائل فائرنگ کی ٹریننگ چل رہی ہے اور ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیں بیلگروت پر یوکرینی حملے کو لے کر امریکہ کا بڑا بیان آ گیا ہے یوکرین کے کراس بورڈر اٹریک سے امریکہ نے کنارہ کر دیا ہے حملے کو لے کر بولے امریکی ویدیش ویباگ کے پروکتہ ماتھیو ملر ہم یوکرین کو روس کے اندر حملے کے لیے نہیں اکسا رہے ہیں یہ یوز یہ یو ایس کا کہنا ہے امریکہ نے اپنی ٹپنی کیے اس پر امریکہ نے فیڈبیک دیا ہے اور اس بات کو لے کر چیدابنی دی ہے کہ روس اگر اتنی حماقت کرے گا تو پھر انجام بہت برا ہوگا تو امریکہ کا سٹینڈ کلیر ہے اور بہت زیادہ کلیر ہے امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم یوکرین کے باہر حملوں کا سمرتھن نہیں کرتے یوکرینی حملوں کو لے کر امریکہ نے پہلے ہی اپنا سٹینڈ کلیر کیا بیلگرود پر ہوئے حملے میں امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے یہ پھر سے یاد دلانا ضروری ہے کہ روس کی طرف سے حملہ شروع ہوا اب یوکرین کو تیگ کرنا ہوگا کہ کیسے اپنا سین امیان بڑھانا چاہتے ہیں یہ امریکہ کی طرف سے کلیر ہو گیا ہے بیلگرود میں جاری جنگ کے بیٹ شہر کے گورنر کا بڑا دعویہ بیلگرود کے زیادہ تر علاقے کھالی کرائے گئے ہیں یہ گلیٹکوف کا کہنا ہے لگ بک پورا علاقہ کھالی کھالی کرائے گیا ہے بیلگرود میں جاری جنگ کے بیٹ شہر کے گورنر کا بڑا دعویہ بیلگرود کے زیادہ تر علاقے کھالی کھالی کرائے گئے ہیں یہ گلیٹکوف کا کہنا ہے لگ بک پورا علاقہ کھالی کھالی کرائے گیا ہے